یعنی کون نہیں جانتا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے سارا کوئٹہ کو پتا ہے کہ یہ اس قدر عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا میرا تعلق ڈیڑھ سو کیسز تھا مجھے کیا مجھے کیا کیا رہی ہے اور بھی کوئی وکیلوں کے ممبر ہوا ہوا اور وہ کیس جس کی اہمیت ہی نہیں تھی سب کو پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن ان کو کوئی شرم نہیں ہے یہ سر پیر سے اتار بیٹھے ہیں انٹرس صرف یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈال لیں یہ پہلا کیس ہے آگے چلیں آگے کیس ہوتا ہے جی ناؤمے کا اب ناؤمے کو کیا ہوتا ہے یہ ذرا غور سے سنیں ناؤمے کو ہوتا کیا ہے جو مظلوم ہوتا ہے یعنی جس پہ ظلم ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کو جب میں مجھے جب اندر جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے اوپر کیس اس کی بارش ہو جاتی ہے ناؤمے کے بعد میرے اوپر اس کوئی پچیس کیس ہو گئے ہیں جہاں در بھی کیس ہوتا ہے کہہ دیجئے عمران خان کی امہ میرے کہنے پہ یہ ہوا ہے کہیں کسی نے کچھ کیا ہو جو بھی کسی کو پر الزام لگایا ہو ناؤمے کے بعد عمران خان کے کہنے پہ ہوئے ہیں عمران خان جیل میں بند تھا اور جو ظلم ہوئے وہ عمران خان سے ہوا ہے میں بیٹھا ہوا ہوں ریجسٹری آفیس ہائی کوٹ اسلام آباد میں میرے پاس بیل تھی مجھے کسی صورت وہاں کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا صرف پولیس نہیں آئی رینجرز کمانڈوز آئے مجھے اٹھانے کے لیے ساری دنیا میں کیا امیج گیا شیشے توڑ کے لوگوں کو ڈنڈے مار کے وکیلوں کو زخمی کیا وہاں کے بچارے جو کام کر رہے تھے ریجسٹری آفیس ان کو ڈنڈے پڑے چیزیں توڑ دی انہوں نے اور ایک ایک دہشتگرد کی طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے میرے پر سر پہ لگا پیچھے میرے خون نکل رہا کوئی شرم نہیں آئی کسی نے آجی تک بات نہیں کی کہ یہ بتایا ہے کہ کس قانون کے تحت پہ انہوں نے پکڑا تھا مجھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ اور بات ہے کہ وہ نہیں کٹی سپریم کورٹ میں جب وہ کیس گیا سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اب میں سوال پوچھتا کہ کوئی جواب دینے والا ہے بڑا شور مچا آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی فوج کی توہین ہو گئی پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں کہ ایک آدمی پچاس سال سے دنیا مجھے جانتی ہے کرکٹ کی وجہ سے جانتی دنیا سب کو پتا ہے میرا کسی اور پاکستانی کو دنیا نہیں جانتی جو آج مجھے جانتی ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئیں وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتا نہیں کوئی مجرے میں دہشت گرد ہے پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا ہوں اور لوگوں کو جو جس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتوار ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیئے جیل میں باندھا اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایمان کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور جی کوئی ملٹری کوٹ سب پتا چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ میں ذرا آگے چلوں کسی نے آج تک بات نہیں کی اور میں یہ خاص طور پر اپنی آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں حقیقی ازادی کی یہ جہاد ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ جہاد ہے ہم غلام ہیں غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے جس طرح میرے کوئی حقوق نہیں تھے میں یعنی سب سے بڑی ملکی پارٹی کا ہیڈ جس کو جس طرح اٹھایا انہوں نے جو کیا جس طرح ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملکے اب پچیس لوگوں کو گولیاں لگیں جو مرے جن کی جو شہید ہوئے ابھی تک ناؤ لوگ غائب ہیں جو پولیس نے گیا دھمکیاں دی ہیں کچھ کیا وہ انڈرگراؤن گئے وہ بتا نہیں رہے مسنگ ہیں ناؤ لوگ سولہ لوگ ہمارے پاس پتا ہے جن کو گولیاں نہتے لوگوں کو گولیاں ماری اور ان کو شہید کیا گیا فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے سولہ سال کے لڑکے کو گولی ماری ایک لڑکے کو ابھی تک فرانس جل رہا ہے ہزار سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں گاڑیاں جل گئی ہیں مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے معافی مانگ رہی ہے پولیس کے جی بڑی غلطی ہوگی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آزاد لوگ ہیں آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی یا سولہ لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا سب نہتے تھے ابھی مجھے ملے آئے ان کے دو بچے ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی تھی وہ دبائی سے کام کرتے ہیں وہ ایسی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا گولی چلا دی وہاں میں سمجھتا تھا دو لوگوں کی ٹانگز آیا ہوئی ہیں تین لوگوں کی ٹانگز آیا ہوئی ہیں ایک پیرلائز ہوئے جس کی کمر میں گولی لگی ہے کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا یہ انسان تھے نا یہ پاکستانی ہے کسی نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے یہ کام لوگ تھے ان کے بیوی بچے تھے ماں باپ تھے کوئی بات ہی نہیں کہا رہا جی بلڈنگ جال گئی بلڈنگز بھی جب جلی ہیں تو کیا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انویسٹگیشن نہیں ہونی چاہیے تھے ہمارے پاس ثبوت ہے میں اس لیے کہتا ہوں اوپن عدالت کے اندر ٹیلوائز مجھے سامنے لائے جائے میرے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارا پری پلانڈ تھا یہ مجھے جس طرح وہاں سے اٹھایا ہے یہ بھی پری پلانڈ تھا تاکہ ایک اشتیال ملے اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کا ریاکشن آیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ پارٹی دب نہیں رہی تھی جب سے مجھے ہٹایا کوشش کر رہے ہیں پچیس میں کو جی بگر کراؤڈ ہے مارو ڈنڈے مارو یہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گئے وہ پارٹی اوپر ہی آتی گئی بائی الیکشن تیس سینتیس میں سے جیت گئی اوپینن پولز میں اور اوپر چلے گئی راجن پور کا الیکشن میں پورا زور لگایا چالیس ازار سے گورنڈ کا کینڈڈ ہار گیا اس کے بعد اس سے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی دوسری دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی اور اب یہ پلان فائنل بنا کے جی ان کو اب بلکل ختم کرو پارٹی کو کہ جی انہوں نے انہوں نے ادارے کی بے حرمتی کر دی اور اس کو اس کو بیس بنا کے سارے ہمارے ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں سب کو جس کو مرضی پکڑو پولیس پھر رہی ہے جیسے مرضی پکڑ جی آپ کا وہ اس میں نام آ گیا وہ جیو فینسنگ میں اس لیے اتنے آپ وہ اچھا اتنے پیسے دے دو پندرہ لاکھ سے شروع ہوتے ہیں دس لاکھ اچھا پیسے دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں پولیس پیسے بنا رہی ہیں ہر جگہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جدھر نام لوگوں گھروں میں گھس رہے ہیں گھر توڑ رہے ہیں گھر لوٹ رہے ہیں بچے پکڑ کے لے گئے ہیں عورتوں کو عورتوں کو نہیں بکشا کبھی میں نے یہ دن نہیں دیکھ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں بکشا اس ملک کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنا نیچے ہے گورنمنٹ گرے گئے مجھے لوگوں نے کہا ہے مران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹ کرا کے گورنمنٹ ڈیزولو کر کے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولو آئین کے مطابق کی تھی میں نے میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساری وکلا ہمارے ساری ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نوے دن میں الیکشن ہونے تھے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اناؤنز کرتے ہیں الیکشن چودہ میں کو گورنمنٹ آئین کی پروہ نہیں کرتے اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹ اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو رہ کیا گیا پھر تو رہ تو یہ کیا کہ ڈنڈے سے اب اپنے ساروں کو کٹرول کرنا ہے تو میں مجھے ابھی بھی ہے کہ صرف ازاد اور غلام ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہاں کوئی نام ہی نہیں لے رہا وہ بچارے جو اس ملک کے عام شہری ان کو گولیاں ماری گئیں نہتے شہریوں کو اور ادھر دیکھیں ایک آدمی کو پولیس نے گولی ماری اور فرانس میں دیکھ لیں ازاد قومیں کیا ہوتی ہیں اس کے بعد آج جی اور قوم سے کیسز ہیں بی بی بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیئے کیا ہے جی کہ وہ اس کے گاؤں میں وہ جو کبھی گاؤں میں گہیں بھی نہیں ہے اس کے گاؤں میں جی ایک بیس سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی ہے انٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا میری چھوٹی بہن عزمان اس کے اوپر انٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائیم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دیا یا لوگوں سے قبضہ کر کے اور یہ اتنے ڈفرز ہیں کہ کہا کہ جی چھے عرب کی زمین اس کو دلوا دیا ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیئے پہلے تو وہ چیک کے پیسے ذرا جی چیک نمبر دیکھ لیں کہ اس نے پہلا چیک کس دن دیا پچیس اپریل پچیس اپریل دو ہزار بائیس کو عمران خان پرائیم منسٹر نہیں تھا عمران خان دس نو اپریل کو پرائیم منسٹر نہیں ختم ہو گیا تھا تو پچیس اپریل کو ایک چیک ہے وہ اب چیک کی کاپی ہے اور دوسرا چیک دیا ہے دو جون کو اور کتنے کے چیک ہیں چھے کوڑ بیک تو تو اس نے چیک کیس سے پیمنٹ کی ہے میرے اوپر کرپشن کیس ڈال دیا ہے کہ میں نے جی وہ ان کو اس کو پرائیم منسٹر ہوتے وہ زور لگا کے اس کو اس کو فیور کیا پھر آج ہے جی اگلا اگلا کیس تاکہ آپ کو ساروں کو پتا چل جائے ہو کیا رہا ہے اب دو اور کیسز ہیں جن کے اندر یہ پوری کوشش کریں گے مجھے اندر ڈالنے کی وہ نیب کے کیسز ہیں ایک ہے القادر کا جس میں انہوں نے مجھے پکڑا تھا اور دوسرا ہے توشہ خانہ اب یہ القادر کا کیس کیا ہے ذرا یہ یہ غور سے سمجھ لیں پھر سے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ساری ساری آہ قوم کو سمجھا جائے وہ کیس یہ ہے کہ ایک کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کیبنٹ کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اگر ایک ملک ریاض فیملی اور ایک انگلنڈ کے نیشنل نیشنل کرائم ایجنسی ان کے بیچ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پرائیوٹ ان کے بیچ میں فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کیبنٹ کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو فیصلے کو کانفیڈنشل رکھیں گے صرف کیبنٹ سے عدالت سے نہیں اگر کیبنٹ میں کانفیڈنشل رکھیں گے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان میں آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈنشل نہیں رکھیں گے تو آپ کو انگلنڈ کے اندر کیس کرنا پڑے گا سیول کیس جو پانچ چھ سال چل سکتا ہے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ بانی لانڈرنگ کا ہے ہمیں وہاں کیبنٹ کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر پاکستان کا بیرون ملک کیسز کے اندر بیہ گیا ہے ہار چکے ہم کیس سو ملین ڈالر ہماری بڑا برا ریکارڈ ہے باہر کیسز کا اور وہ بھی پانچ چھ سال لگنے تھے جبکہ اب وہ پیسہ سیدھا اب آ جانا تھا اور پاکستان میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آ جانا تھا کیابنٹ فیصلہ کر لیتی ہے بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کسی اور مد میں جانا چاہیے تھا وہ جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کو نہیں جانا چاہیے تھا بھئیو کیابنٹ آج جا کے سپریم کورٹ کو کہے کہ جی وہ پیسہ دوسری طرف ٹرانسفر کریں اور ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے تو آج بھی کر سکتے کیا چیز روک رہی ہے ان کو پیسہ تو پاکستان آگیا ہے اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے سات مہینے پہلے جو کہ القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹراسٹ ہے ادھر چل رہے ہیں ادھر مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا یہاں ساری کیابنٹ کا فیصلہ وہ سب نے یونینمز فیصلہ وہ لاؤ ساری بیٹھا ہے وہاں ادھر فرنس منسٹر بیٹھے ہیں وہ سب نے فیصلہ کیا لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیا اس کو القادر القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا جس طرح شوقتان ہمیں نہیں مل سکتا یہ ٹرسٹ ہے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا بھئی آپ اگر فیور کر دیا آپ آج آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسور کر دیں پیسہ تو پاکستان آگیا ایک یہ القادر ہے دوسرا ہے جناب توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہے یہاں غور سے سننے ستر سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹ ملتی ہیں پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو آرمی چیف کو منسٹرز کو جن کو بھی جب گفٹ ملتی ہیں تو وہ سارا وہ کیا ہوتا ہے وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے وہ ایف بی آر سے علیدہ ویلیو لیتے ہیں اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپیڈنٹ ہوتا ہے اسے علیدہ ویلیو لیتے ہیں وہ جو ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے ان کے زبانے میں بیس پسنٹ دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہے ہم نے اس کو بیس سے پچاس فیصد کر دیا کہ آپ پچاس فیصد دیں وہ وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی اگر آپ رکھنا چاہے یہ ہے قارون میں نے اسی قارون کے بطابے کئی گفٹ لی کئی میں نے نہیں لی مجھے یہ بتائیں کہ اس میں میں نے غلط کام کیا کیا ہے سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے جو میں نے گفٹ لی جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ نہیں ہے اس کے پر کیپیٹل گینز ٹیکس وہ سارا ایف بی آر میں نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے سارا کچھ میرا ڈیکلیئر ہے اس میں میں نے غلط کام کیا کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں میں نے تو میرا تو کام نہیں ہے ویلیو میں تو نہیں جا کے بیچ رہا میں تو نہیں اسیس کر رہا مجھے تو جو ایم ایس ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا وہ آپ کو آنکے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کے یہ آئے ہے اس کے ویلیو آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے بھی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر اچھا اور کیس کے اندر یہی بھی ذرا سننے ہیں ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے اور ایف آئی آئی بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک اشیو کے پر تین مختلف جگہ کیسز چل رہے ہیں تو صرف اور صرف میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مزاق ہو رہا ہے میرے ساتھ اب تک ایک سو ستر کیس ہو چکے ہیں اور آہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر دیسرے دن لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے کوئی آئین کی فکر نہیں ان کو اداروں کو انہوں نے تباہ کر دی ہے کیونکہ اداروں کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے کیوں ختم کیا جائے کیونکہ ان کو در لگا ہوا کہ جب الیکشن ہوں گے تو طریقہ صاحب جیت جائے گی اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہم نے عمران خان کو ہٹایا اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ازاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی کوئی کسی کو اس طرح خواہ نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ہے جو نو میں کو ہوا ہے اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے ان کے خوف کے غلام بن جائے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ اب میں اپنی ٹیم جو میرے لوگ ابھی چھپے بھی ہوئے ہیں سارے انڈرگراؤنڈ میں سب کو اب آپ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وقت آگیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں گھر لوٹ لیتے ہیں یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں پختون خواہ کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو بھی پی ٹی آئے کا ملے رشتہ دار ملے کوئی بھی میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سب سے ہوگا جب پولیس سے آپ غلط کام کرواتے ہیں اور پولیس کو چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ کہ جی تمہارا جیو فینسنگ میں نام آیا ہے اتنے پیسے دے دو اگر آپ پولیس فورس بھی تباہ کر رہے ہیں ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں یہ جو نیب ہے کیا نیب کی اہمیت رہ گئی ہے کہ اتنے ترے بڑے ڈاکون سارے کے کیسز ماف کر دی ہیں جو چار تین گاڑیاں آسف زرداری نے چوری کی ہیں توشہ خانہ سے ایک گاڑی نواز شریف نے چوری کی ہے ایک مریم نواز نے چوری کی ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا اور آکے کہہ رہے ہیں جی کہ توشہ خانہ سے یہ آپ نے جو لیگلی کام کیا ہے کہ جی وہ ویلیویشن نہیں ہوئی بھئی وہ پون سے پوچھے جنہوں نے ویلیو کرنا تھا وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے لیکن مقصد انصاف کا نہیں ہے مقصد ظلم کرنے کا ہے اور میں قوم کو اب کہتا ہوں اب یہ بھیڑ بکریوں بن کے رہنے کا وقت چلا گیا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں میں کل جا رہا ہوں پتہ نہیں کتنے میں انیس بیلیں لگی ہوئی ہیں کسی میں اندر ڈال سکتے ہیں میں تیار ہوں سب کے لیے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ ظلم کا نظام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں میں یہ بھیڑ بکریوں بن کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں کیا وہ پاکستان چاہتے ہیں جو جو پروفیشنلز جو باہر جا سکتے ہیں وہ باہر چلے جائیں جو آپ کا سب سے بڑے ذہن ہے وہ باہر چھوڑ کے چلے جائیں وہ بچارے غریب بات بھی کشتیوں میں ڈوبتے رہے جا کے اللیگلی غیر قانونی طور پر نکلنے کے لیے اور باقی قوم بھیڑ بکرو کی طرح رہ جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھ مارا ملک جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اور ہمارے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ہر طرح وہ آگے نکل گئے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے اور یہ چوروں کے نیچے ہے اگر یہ بندر بانٹ کر رہے ہیں کہ جی ملک ہم ہم بھیڑ بکری ہیں جی آپ ادھر وہ لے لے وہ سندھ لے لے وہ کراچی لے لے وہ یہ لے لے وہ وہ پختون خواہ لے لے آپس میں اور ہم جس طرح کے بھیڑوں کی طرح کب ایدھر چاہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس کا اور اس لیے میں اپنی آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں آپ پورا منتجاج ہمارا حق ہے پہلے تو جمعہ کو نکلے نا جو انہوں نے کیا ہے جو پتا چلے کہ یہ زدہ قوم ہے کم از کم ہماری آواز لکھلنے چاہے اور پورا من میں ہمیشہ کہتا ہوں پورا من رہے میں نے کبھی اپنے ستائیس سال میں کبھی انتشار کی بات نہیں کیونکہ یہ میرا ملک ہے توڑ پھوڑ کریں گے میرے ملک کو نقصان ہوگا میں نے ان چوروں کی طرح باہر تو نہیں ہے میرے کوئی پراپٹیز میں نے تو نہیں باہر بھاگنا انہوں نے تو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انہوں نے الیکشن اناؤنسی ہوا انہوں میں سے لوگوں نے باہر بھاگنا شروع کر دینا کیونکہ ان کو ان کو پتا ہے کہ ان کا جو جو انہوں نے کیا اس ملک کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ قوم نے ان کو بخشنا نہیں ہے انہوں نے بھاگنا ہے باہر اس لیے اپنی قوم کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں غلامی کے اور حقیقی ازادی کے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا ہم